اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بے بو کی روشنی تو جی تھام نیل سے آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا میرا ٹوپک کیا ہے آج کا میرا ٹوپک ہے سمیلہ اسام پہ سب سے پہلے تو دونوں کو میری ریکویسٹ ہے شمیلہ کو بھی اور اسام کو بھی کہ بھئی آپ جس راستے پہ جا رہے ہو وہ کیا ہی اگر یہی بات ہے ڈیوورس والی تو یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ لوگ تو اپنے دل کی مرادیں پوری کر لیتے ہیں ڈیوورس دے کے اور لے کے اور جو آپ کی اولاد ہوتی ہے نا اس کی زندگی ہی خراب ہو جاتی ہے بلکل یا تو وہ باپ کے پیار سے محروم رہ جاتے ہیں بچے یا پھر وہ والدہ کے پیار سے محروم رہ جاتے ہیں غلطیاں آپ لوگوں کی ہوتی ہیں مرد کی اور عورت کی اور بھگتنی پڑتی ہیں بچوں کو اگر بچہ والدہ کے ساتھ چلا جائے تو والدہ آگے جا کے شادی کرتی ہے نا تو اس بچے کا برا حال ہے آپ لوگ ٹی وی ڈراموں میں چیزوں میں ڈیلی دیکھتے ہیں کہ ستیلے باپ کیسا بہیو کرتے ہیں اگر بچہ والد کے ساتھ چلا جائے تو وہاں پہ بھی ستیلی والدہ بچوں کے ساتھ اسی طرح ہی بہیو کرتی ہیں جیسے آج کل کہ ستیلے باپ کرتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ آ کے بچوں کو سزا ملتی ہے عورت اور مرد جو دونوں ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ڈیورس دے لے لیتے ہیں وہ تو آگے جا کے اپنے دل کی مرادیں پوری کر لیتے ہیں عورت کو مرضی کا ہزمن مل جاتا ہے مرد کو مرضی کی لڑکی شادی کے لیے مل جاتی ہے اور جو بچے ہوتے ہیں وہ بچارے ساری زندگی پیستے ہیں کچھ ستیلے باپوں کے ہاتھ سے اور کچھ ستیلی ماں کے ہاتھ سے پہلے تو میں نصیت کروں گی کہ بھئی یہ کام نہ کرو ہرگیس نہ کرو بلکل بھی نہ کرو خدارہ اپنی بچی کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ رل کھل کے سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹوں کی کہتے ہیں اتنی فکر نہیں ہوتی کام پہ جاتے ہیں آگے پیچھے جاتے ہیں ان کی زندگی بسر ہو جاتی ہے اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا جو لڑکیاں ہوتی ہیں عورت کی زندگی بہت مشکل سے بسر ہوتی ہے بچی کا آپ لوگوں کو پوری کیر کرنی پڑتی ہے پورا خیال پورا دھیان رکھنا پڑتا ہے ابھی دور کونسا جا رہا ہے یہاں پہ تو اچھی بلی کوئی مطلب بڑی عورتوں کو نہیں لوگ چھوڑتے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی تومت لگا دیتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور بچیوں کو آپ لوگ کیسے ایسے کر سکتے اپنے بچوں کے ساتھ آپ لوگ کیسے یہ چیز کر سکتے آپ مجھے یہ بتاؤ اسام پہلے تو مجھے آپ بتاؤ کہ کیا آپ اپنی بیٹی کو چھوڑ دو کہ اس کے بغیر رہ لوگے رہ لوگے یا نہیں میرے خیال میں تو نہیں رہ سکتا بندہ اپنی اولاد کے بغیر اگر واقعی اس کی اولاد اس سے وہ پیار کرتا ہے تو پھر رہی پھر آگی والدہ کی بات کیا شمیلہ آپ اپنی بیٹی کے بغیر اگر اس کو سام لے جاتا ہے تو آپ رہ لوگی اس کے بغیر اگر آپ رہ بھی لوگی اس کے بغیر تو تمہیں لگتا ہے کہ اس کی کوئی دوسری والدہ اس کا خیال آپ کی طرح رکھے گی جیسے آپ اس کو ہارٹ ٹیم آپ نے اٹھائی ہوتی ہے اسے کندے پہ لگائی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے بڑی ساری ہے اور میں نے کئی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا ہوتا ہے اتنا اس کو پیار کرتی ہو اگر اس کا والد تو وہ بچی لے جاتا ہے تو پھر تم کیا کرو گی بھئی آگے تو شادیاں کر کے اور بچے بھی پیدا ہو جائیں کہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن وہ جو آپ لوگوں کی ایک بچی اور ڈیڈی ہے اس کا مستقبل کہاں گیا اس کی خویشیں کہاں گئی اس کے ساتھ اگر اس کو باپ کا پیار نہیں ملے گا تو وہ اس کو کون دے گا اگر اس کو ماں کا پیار نہیں ملے گا تو وہ اس کو کون دے گا پہلی بات میری یہ تھی اس کے بعد اب ان دونوں پہ میں چلتی ہوں اس میلہ اور اسام پہ کہ بھئی جب اسام نے شادی کی اس میلہ کے ساتھ اس وقت کچھ اور چیز تھی اس میلہ کچھ اور بات تھی اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد اب اس میں کچھ اور بات ہے ٹھیک ہے اب اگر تو جو اسام کہتا ہے اگر وہ بات سچ ہے تو پھر اب وہ اس کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر جو بات وہ کہتا ہے کہتی ہے وہ سچ ہے تو پھر اسام غلط ہے سننے میں یہ ہے کہ وہ کہتی ہے جس نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا میں تو پنجرے میں زندگی گزار رہی تھی اس بات میں میں یقین نہیں کروں گی کہ جہاں تک میں شمیلہ کے ویلوگ دیکھتی ہوں ہر جگہ پہ وہ کیلی جاتی ہے اپنی فرینڈز کے ساتھ اپنی کزنوں کے ساتھ وہ ویلوگن کرتی ہے باہر پارکوں میں شوپنگ مالوں میں آگے پیچھے سب کچھ تو مطلب قید میں تو نہیں ہے وہ اور اگر سام کہتا ہے کہ بھئی وہ مطلب ٹھیک نہیں ہے یا مطلب اس نے جہاں اتار دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اور بھائی جب اس نے جہاں اتارا تھا اس وقت آپ کہاں تھے ماشاء اللہ سے آپ نے سنتے رسول آپ نے داڑی موں پہ رکھی ہوئی ہے اس وقت آپ کہاں تھے آپ اس وقت اس کو اتار نہیں نہ دیتے جب آپ کی بیوی آپ کے ہاتھ سے نکر رہی تھی اس وقت تو تم لوگ پیسے کی پڑی ہوئی تھی پیسہ دیکھا پیسے کے پیچھے تم لوگ بھاگ پڑے تو اب بھئی اب وہی پیسہ ہے جو خراب کر رہا ہے آپ لوگوں کی زندگی کو ٹھیک ہے اب وہ اپنا پیسہ کماری ہے تو وہ کہتی ہوگی ٹھیک ہے اب تو میں ایک اب تو وہ ایک مارڈنر لڑکی جیسی بانگی جیسے کوئی فلمی لڑکیاں ہوتی ہیں اب تو مطلب اس کا رین سین اس طرح کا ہو گیا ہے اب وہ اسام صاحب آپ کے ساتھ اب وہ کیا کرے گی یہ بھائی اس ٹھم سوچنا تھا جب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہی تھی اب وہ ہاتھ سے نکل گئی ہے کہتے ہیں پنجابی کی مثال ہے کہتے ہیں کہ ال نے جو ووڈ جو دو ڈگ پیدا نا بار یعنی کسی بھی پرندے کا بچہ جب اس کے گونسلے سے باہر گر جاتا ہے نا تو وہ واپس نہیں ڈلتا وہ آگے ہی جاتا ہے تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ بھی کہانی ہے جب آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے ایک بار نکال دیا تو واپس اس نے آپ کے ہاتھ میں نہیں آنا بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں اکل مند کے جو واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں واپسی کا راستہ جو اختیار کرتے ہیں میں کہتی ہوں اس سے بڑا اکل مند کوئی ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اور جو لوگ اس چیز کو آگے مطلب لے کے چلتے ہیں کہ باس جو کہہ دیا تو کہہ دیا جب چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے اب گزارہ اس کے ساتھ کرنا ہی نہیں ہے ان سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہوتا ٹھیک کہ میاں بی بی میں ان بن ہوتی ہے لڑائیاں جگڑے ہوتے ہیں ہم لوگوں میں بھی ہوتے ہیں ہوتے رہی ہوں گے کیا پتا بی بی ہوا ہو ٹھیک ہے تو بھائی اس چیز کو طلاق تک نہ لے کے جاؤ میری تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ آپس میں صلاح کر لو سب کو چھوڑو سب کو دفعہ مارو اپنی بچی کی خاطر اگل آپ لوگوں کا گزارہ نہیں ہے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے ڈیوورس نہ دو ایک جگہ پہ رہو بچی کو پیار دو اپنا اپنا کماں کھا رہے ہو اپنی ذات زندگی گزار رہی ہے آپ بھی اپنی ذات زندگی گزار رہے ہو گزارو تو یہاں تک بات کو نہ لے کے جاؤ میں تو یہی کہوں گی کہ اس بات کو ادھر ہی سمیٹ لو تو اچھی بات ہے اگر آپ لوگوں کو یہ بات میری سمجھ آگی ہو جو میں نے آپ کی بیٹی کے بارے میں کی ہے کہ آپ کی بیٹی کو کون سمبھالے گا اس کا رخوالہ کون بنے گا سکا باپ یہ سکا بھائی اپنی ذات کر خوالہ بن سکتا ہے دوسرا کوئی بھی بھائی نہیں بن سکتا تو خدا رہا اپنی بچی کے لیے آپ لوگ یہ قدم مت اٹھاؤ ایسا مت کرو اگر کسی کو میری گفتگو یا میری بات اچھی لگی تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر لو اگر نہیں اچھی لگی تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور باقی یہ بات ہر کوئی ذہن میں بٹھا کہ جب مطلب گونسلے سے بچہ گر رہا ہوتا ہے نا اسی وقت اس پہ کنٹرول کرو اسی وقت اس کو واپس کھینچ لو تو بہتر ہے جب وہ نیچے گر گیا نا بلکل پھر نہیں پھر بہت مشکل ہے بھلے وہ کوئی بھی ہو میں ہوں یا وہ آپ ہو یا کوئی اور ہے اس چیز کو آپ اگر تو پہلے ہی کنٹرول کر لیتے تو ہو جاتی جب پھر کنٹرول سے آپ کے بس سے باہر چلی گی اور نکل گی نا پھر نہیں آپ کر سکتے ٹھیک ہے اور جتنی مطلب اتنے سارے آگے لوگ میڈیا کے اوپر یہ بدنگڑ بنانا تماشا بنانا اور اس طرح کرنا اگر چھوڑنا ہی تھا ڈیورس لینی دینی تھی تو ٹھیک ہے کر لیں مجھے تو یہ لوگوں کی سمجھنیاتی کوئی لے کے آتا جی میرے شادی کر رہا ہے میرا فلان کر رہا ہے میرا ڈمکان کر رہا ہے کوئی لے کے آتا میں طلاق دے رہا ہوں میں لے رہا ہوں نہ بعد میں کوئی شادی نظر آتی ہے نہ کوئی طلاق نظر آتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس طرح کہ یہ ڈرامے مت لے کے ہو یہاں تو بولا کرو پہلے یا پھر لاسٹ پیک بھئی یہ ڈراما ہے اس کو ایک فلم سمجھ کے دیکھو تاکہ دوسرے لوگ جو ہمارے جیسے لوگ بھی سیڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے دماغ میں سچی میں سوچ لیتے ہیں کہ واقعی یہ بات ہے یہ تو غلط بات ہے واقعی یہ ہو رہا ہے یہ تو غلط ہو رہا تو اپنی اپنی رہ دینے ہم لوگ بھی بھی را جاتے ہیں کہ یہ ایک میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم بھی جا کے اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کا گھر بچ جائے ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے کسی کا فیدہ ہو جائے ہماری بات کرنے سے تو بھئی بتا دیا کرو کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے اگر تو نقل ہے تو ہم لوگ حساس کہ اس چیز کو انجوائے کریں تو اگر یہ اصل ہے تو ہم لوگ فوراں اس چیز پہ کابو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ جب کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو دونوں تخت ہل جاتے ہیں یہ ایک یہ تخت جس پہ ہم رہتے ہیں ایک وہ تخت جہاں پہ ہم لوگوں نے لوٹ کر جانا ہے کہ دونوں تخت ہل جاتے ہیں جب بھی یہ سمجھ لو کہ یہ زیادتی ہوتی کسی ایک عورت کے ساتھ یہ پہلے زمانوں میں تو یہی کہا جاتا تھا اب تو فیشن بن گیا لوگوں نے ڈیوورس اور یہ شادی دوسری تیسری یہ سب اب لوگوں نے بنا لی ہے فیشن تو اب وہ والی طفان بھی کہتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تو طفان آتے تھے سمان پھٹنے لگتا تھا ٹھیک ہے اب وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں اتنی عام ہوگی ہیں ایک فیشن بن گیا ہے اور لوگ فیشن سمجھ کس کو چلا رہے ہیں تو خدا رہا اس فیشن کو بند کرو تھوڑا جا اپنی عزت کا اپنے گھر کا اپنے بار کا تھوڑا خیال کر کے چلو مطلب یہ پیسہ کمانے کے پیچھے یہ مت کرو کہ اپنے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دو یا ان کو بھول جاؤ یا اپنے بچوں کو چھوڑ دو یا اپنی مطلب یعشیوں کے لیے آپ لوگ کہو کہ بس ٹھیک ہے جو پیدا کی ہیں یہ جائیں کسی پہاڑ میں تو ہم لوگ انہیں تو جو کرنا ہے وہی کرنا ہے ایسے مت کرو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بھی کسی نے پیدا کر کے جوان کیا آپ لوگوں پوری کی آپ بھی اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کرو اور ماں باپ کا سایہ جو ہوتا ہے نا اس جیسی نعمت کوئی بھی نہیں ہوتی تو اپنے بچوں کے سر سے یہ نعمت مت چھینو مت چھینو ٹھیک ہے یہ نعمت نہیں ملتی کیونکہ اگر والد چلا جائے گا تو وہ بچی کو والد نہیں ملنا اگر والدہ چلی جائے گی تو بچی کو والدہ نہیں ملنی تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آپس میں صلاح کر لو اگر مجھے سن رہے اسام مجھے سن رہے تو میرے انسٹا پہ رافتہ کرو بھئی شمیلہ کو ہم منائیں گے ہم اس کے گھر جائیں گے ہم ان لوگوں کی منت کر لیں گے کہ بھئی اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بیجو ٹھیک ہے کسی کے لیے بھی نہیں آپ کی بیٹی کے لیے وہ اپنی بیٹی کے لیے آپ کے ساتھ رہے آ کے یہ چیز سوچ کے کہ اس کی بیٹی کا مستقبل کیا ہے اگر چھوڑ دے گی اس کے بعد کیا ہے اگر وہ نہیں چھوڑتی تو پھر ظاہر ہے دونوں ہی آپ اس کے ماں باپ ہیں تو آپ سے اچھا تو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا نہ ہی کوئی کر سکتا ہے میرا اتنا سا پیغام تھا ان دونوں کو اگر یہ سن لیں یا اس بات کو سمجھ جائیں تو ویلن گوڈ نہیں سمجھتے تو کوئی زور زبردستی تو کسی کے ساتھ ہے نہیں ہم تو ایک اپنے رائے ہی دے سکتے ہیں دل کی بات ہی کر سکتے ہیں اور بتا ہی سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس راستے پہ جاؤ اس پہ نہ جاؤ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ دونوں صلاح کر لو اس راستے کو اپنا لو یہ آپ دونوں کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا جو چھوڑنے والے راستے کو آپ لوگ چھوڑ دو کوٹ میں جا کے بھی لوگ واپس آ جاتے ہیں صلاح کر لیتے ہیں کوٹ بھی کہتا ہے کہ آپ اس میں بات کرو صلاح کر لو تو اگر آپ کوٹ تک بھی چلے گئے ہو تو وہاں جا کے صلاح کر لو تو بھی ابھی تک کچھ نہیں گیا کہتے ہیں شام کا بھولا صبح کا بھولا شام کو گھارا جو تو اس کو بھولا نہیں کہتے لڑائیں گا جگڑے ہوتے رہتے ہیں مسلم سائل گھروں میں ہوتے رہتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں بڑھا دینے چاہیے کہ بعد یہاں تک چلی جائے تو پلیز اس کو جو ہے نا مینج کرو آپ لوگوں سے یہی گوازارش ہے میری ٹھیک ہے ابھی میں سب سے جازت چاہوں جو کیجئے اللہ حافظ